اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو جو ہے یہ نیٹی تھری سے ریلیٹڈ ہے نفس نے اپنا نیٹی تھری کی ڈیٹس اناؤنس کر دی ہیں چوبیس اپریل سے چوبیس جون تک اس کی ڈیٹس اپلائے کرنے کی جو ٹیسٹ کے سکیجول ہیں وہ اسلامباد کے لیے یکم جولائز سے آن ورڈ ہیں اور جو کراچی کے لیے ہیں وہ ہیں پندرہ جولائے سے آن ورڈ سو وہ بچے جنہوں نے اینیٹی ون اور اینیٹی ٹو کے لیے اپلائے کیا تھا ان کو دوبارہ سے اپنی اپلیکیشن فارم فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے اسی کردنشل کو یوز کرتے ہوئے فیس جمع کرار کے اپنی سیٹ کو ریزرور کر سکتے ہیں لیکن وہ بچے جو پہلی تفہہ انرول کرنے لگے ہیں اینیٹی کے لیے ان کو اپنی اپلیکیشن کروانی پڑے گی ریجسٹریشن کے لئے ان کے پاس ایک ایک ایمیل آئی ڈی ہونا چاہیے یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں یہ سکرین جب ہمارے سامنے کلتی ہے تو اس میں ہم اپنے کردنشلز جالنا شروع کریں گے سب سکرین نیم ہے جیسے میں نے پہلے مینجن کیا ایک ایک ایمیل آئی ڈی ہونی چاہیے جو آپ نے پہلے کبھی یوز نہ کی ہو ایمیل آئی ڈی کے لئے اسی ایمیل آئی ڈی کو دوبارہ کنفرم کریں گے اور اس کے بعد جو نیکسٹ اوپشن ہے وہ ہے ورڈ ویریفکیشن کی اس ساری انفرمیشن کو فیل کرنے کے بعد ہمارے پاس ہمارا جو فارم ہے وہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا سرٹیفائر کو ہم چیک کر دیں گے جو ایمپورنٹ نوٹ ہے اس کو ہم نے لازمی اپڑھونا ہے کیونکہ انیٹی وان اور ٹو کے لئے جن بچوں نے پھلائے گیا پھر وہ اسے انفرمیشن کو دے کے دوبارہ اپلائے نہیں کر سکتے یہاں پہ جو انفرمیشن دینی ہے وہ آپ نے وہی دینی ہے جو آپ پہلی دفعہ یوز کر رہے ہیں سو انفرمیشن دینے کے بعد ہم سبمیٹ کا پٹن پر پرس کریں گے انفرمیشن جتنی بھی ہے آپ کی جیسے لکھا بھی ہوئا ہے کہ پلیز ریڈ د فالو منگ کیئر فولی سو ایسی انفرمیشن آپ نے بہت کیئر فولی پڑھنی ہے جہاں پہ جب کرتے ہیں لاؤگ ان تو جو گیون ای میل ایڈریس ہمیں دیا تھا اس ای میل ایڈریس پہ ہمارے پاس ایک ای میل آجائے گی جس میں کہ آپ کا لاؤگ ان اور پاسورڈ ہوگا اس لاؤگ ان اور پاسورڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنا اپلیکیشن فارم فیل کریں گے سو آئیے چلتے ہیں ہم لاؤگ ان کی طرف جیسے کہ میں نے بتایا اس ای میل میں آپ کی لاؤگ ان انفرمیشن ہوگی اس لاؤگ ان انفرمیشن کو یوز کردے ہوئے ہم اپنا اپلیکیشن فارم فیل کریں گے اینی ٹی تھری کے لئے یہاں پہ ہم اپنا ای میل ایڈریس اور پاسورڈ ڈالیں گے پاسورڈ ڈالنے کے بعد پاسورڈ ڈالنے کے بعد ہم سے لاؤگ ان کریں گے جب لاؤگ ان کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو سکرین فیلے کی وہ کچھ اس قسم کی ہوگی اس میں ہم نے جو بھی انفرمیشن ڈالنی ہے انشور کرنا ہے کہ وہ چیز میں انفرمیشن بلکل ٹھیک ہو اور دوسری چیز جو میں ایس ورٹ مینشننگ ہے کہ نیسٹ نیڈ بیسٹ فائننشل ایڈ کے لئے اپنی اپنی سٹرڈیس کے دران کسی فائننشل اسسٹنس کی ضرورت ہوگی اپنی ایڈیوکیشن کو فائننشل سپورٹ نہیں کر سکتے تو آپ اس اپشن کو ضرور یوز کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس اپشن کو یوز کریں تو آپ نے اس کو یس سیلیکٹ کرنا ہے یہ اپشن آپ کو ایک ہی دفع ملے گی اگر آپ اس کو نو کر دیتے ہیں اور ان فیوچر آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کسی بھی قسم کی سکولر کیلئے الیجیبن نہیں ہوں گے میری ریکمینڈیشن یہی ہوگی کہ آپ اس کو ان ایس کر دیتے ہیں کہ می بھی ان فیوچر آپ کو اس کی ضرورت پڑتے ہیں یس کرنے کے بعد ہم اسے سبمیٹ کرتے ہیں ہمارے رائٹ سائٹ پہ جو ریجسٹریشن کا اس فکسیٹ ہزار ہے وہ کمٹیٹ اٹھار ہے لیکن ہمارا جو فیلنگ سبمیشن اور اپلیکیشن فارم ہے وہ پینڈنگ ہے تو ہم پینڈنگ پہ کلک کرتے ہیں تو اس کو کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس جو فارم کھلے گا اس میں آپ دیکھیں ہماری سدری بھی بیسک انفرمیشن ہے انکلوڈنگ پرسنل اکڈیمک وہ ساری یہاں پر نکت دینی ہے اور انشور کرنا ہے کہ ساری انفرمیشن بی ایف ہوگی پینڈنگ ہوگی اور اسی طرح آپ نے اپنا نام بتانا ہے جنڈر نیشنلیٹی آپ کا سی این آئی سی اور بی ای فارم مادر کی انفرمیشن ڈالنی ہے آپ نے ان کا نام پروپیشن ان کی انکم اگر ان کا کوئی ایمیل ایڈریس ہے تو آپ کو منشن کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو اس نوٹ میڈیٹری جی تو اس کے بعد آپ اپنی اسی طرح مادر کی انفرمیشن ڈالیں گے اس میں ان کا نام ان کا سٹیٹس اور اسی طرح مادر کا پروپیشن ہے is she a working lady اور a housewife اور اگر وہ working lady ہیں تو ان کی جو منتلی انکم ہیں اب وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ ان کے جو پروونس ہے اس کو منشن کر سکتے ہیں یہاں پر ڈومیسائل ڈسٹرکٹ ان کا کیا ہے ان کا ایریا ہے کون سا ہے اربن ہے اس کو منشن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر جو انفرمیشن دے سکتے ہیں اس میں ہے کہ اگر آپ کسی قسم کی کوئی ڈسابلیٹی ہے اگر آپ کسی قسم کی کوئی ڈسابلیٹی ہے آپ پوست کو منشن کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی ڈیزیز ایسی تو وہ اگر آپ کسی قسم کی مینشن کر سکتے ہیں اس میں ایک اور انفرمیشن ہے کہ اگر آپ کسی قسم کی اگر آپ کسی قسم کی فون نمبر ڈالیں گے موبائل نمبر جس پہ آپ ساتھ انفرسٹی کی کانٹیک کر سکتے ہیں وہ نمبر ٹالیں اگر آپ کسی اٹھ کرنا ہے آپ اوپس risp اگر آپ کسی قسم کی کوئی لیے ابھا کسی پرسیایز اس کو اکورڈنجی آپ نے کسی قسم کی سو نیکس اپچن سو جا ہے وہ مازی باس نیسٹ انٹری طیسٹ مورد کی جس میں ہم سلکت کرتے ہیں کہ ہم نے پیپر پیسٹ دینا ہے یا آن لائن دینا ہے جو آن لائن option ہے وہ صرف آپ کے پاس ایسٹ ورکٹر میں ہے کیونکی پیپر پیسٹ ہے وہ کراچی اور کوئٹا کے در ہے اسی طرح یہاں پہ آپ نے اپنی اپنے اپنا ایک اپنا ایک اپنا بیک راؤنڈ بتانا ہے فرسی ہیں اور آئی ویائر دپلومائی آفیس وزیہٹ ہو اب اب اپنی جو میں انفارمیشن ہے وہ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سپیشلائزیشن بتانی ہے کہ آپ پھر انجنرینگ ہے پھر مرڈیکل ہے میتھمائٹیکس اور جو بھی آپ کی ہیں وہ آپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ آپشن میں ہم دیکھیں کہ اکیڈیمک ریزرٹس چو ہیں ہماری مبوکیاں ہیں اس میں آپ اپنا بورٹ دیکھتے ہیں سکول کونس ہے اور ٹین مارکس کتنے ہیں ہمارے اور ہمارے پرسنٹیج کتنے ہیں وہ ہم مینشن کر دیں گے یورپ پاسنگ ہمارا کیا تھا ہم سیلیکٹ کر لیں گے یہاں سے یہ انفرمیشن آپ نے میکشور کر دی ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ٹھیک دائیں اس پر یور ٹرانسکرپس اور یہ انفرمیشن دین کے بعد ہم اسے سٹیفائیٹ کو ہم جو آپشن سے چیک کر دیتے ہیں جو میں نے انفرمیشن دی ہے وہ بلکل ٹھیک دی ہے سو نیکسٹ اپ کی طرف شلتے ہیں ہم پروگرام چوز کرتے ہیں کہ کس پروگرام کے لیے ہم نے اپلائے کرنا ہے ناسٹک اندر اس میں جو انجنرنگ کا ڈسپلن ہے اس میں دیرہ ٹویلو آپشن جو کہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس پر یور پریفرنس اس میں آپ اگر اپنی ڈسپلن چینج کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو علیدہ سے فیس دینی ہوگی اگر آپ کو ڈسپلن ایک ہی ہے تو وہ آپ ایک ہی فیس سبمیٹ کرتے ہیں اور آپ کے پاس انجنرنگ میں صرف بارہ پریفرنسز ہوتی ہیں اور آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ وہی پریفرنسز سیلیکٹ کریں جس کے لیے اپلائیزیبل ہیں اور آپ کو ریپیٹیشن آپ کی پریفرنسز میں ہیں اسی طرح نیکس جو ہے وہ آپ کا ڈسپلن ہے وہ بی آرکیٹیکچر ہے اور دوسرا انڈسٹریل ڈیزائن ہے اس میں سے آپ دیکھیں آپ کی پریفرنسز کی ہیں کیونکہ ہر ڈسپلن کا ایکزیم ڈیفرن ہوتا ہے اور وہ ڈیفرن ڈیٹس ملتا ہے ایسی طرح بیزنس پریٹیز میں بھی آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں جو کہ آپ اپنی پریفرنسز کے حساب سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں وہ کنڈیڈیٹس کو ڈلیل بی کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو ایل ایٹی کا سکور سبمٹ کرنا ہوگا اس کے بغیر آپ کی ریزیس کی جو وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی آپ دیکھیں نیچے ڈسپلن وائس آپ کی فی ایڈ ہوتی جا رہی ہے اس میں جیسے میں نے بتایا کہ ہر ڈسپلن کی اپنی فیس ہوتی ہے وہی ڈسپلنس چوز کریں جس کا آپ نے ٹیسٹ دینا ہے اور جس کے لئے آپ لیجیبل ہیں ہم دوبارہ سے ریبیو کریں ایک دفعہ ریبیو کرنے کے بعد ہم اسے ایکسپٹ کریں گے ڈکلیریشن جو ہماری اس کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو چیک کریں گے اور نیکس پریویو فارم کو پچھلے جائیں گے اس آپشن کو دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا فارم اس کو ایک دور گو تھو کرتے ہیں کہ اس میں کسی طرح کی کوئی سپیلنگ میسٹریک تو نہیں ہے ہم نے ساری انفرمیشن ساری ایس پر ڈال دی ہے اور اسے ہم ایک دوبارہ سے ریبیو کر رہے ہیں ساری انفرمیشن شکر کرنے کے بعد ہم اسے دیکھیں گے کہ ہم نے فی کس فارم میں سب میٹ کرنی ہے روپیز میں کرنی ہے یا یو ایس ڈالرز میں کرنی ہے کرنے کے بعد ہم اسے نیکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کو سب میشن کی طرح لے جائیں گے اور فی سب میشن کی طرح لے جائیں گے یہاں پہ ہم اگن اس کو ڈیکلیریشن کو ہم نے ایکسپٹ کیا ہے فارم کو ہم نے ریبیو کر لیا ہے کہ وہ بھیر سے یہاں پہ ہم پروسیڈ فار پیمیٹ کی طرف چلے جائیں گے اسے ہم شک کریں گے ہمارے پاس فی سب میشن کی آپشن آجاتی ہیں کہ ہم نے فی اپنی کیسے سب میٹ کرنی ہے یو جی ہم بینک چلان کو یوز کرتے ہیں اس بینک چلان کو ہم پرنٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اور سیو بھی کر سکتے ہیں اس اپی ڈی اے فارم فارم جو ہے وہ بائی ڈیفولٹ فیل ہوا تھا جب آپ اپنیا اپشن رو پر سیلیک کرتے ہیں تو ہم نے اچ بی اے سیلیکٹ کیا تو اپر سے اس میں اچ بی اے لی آگئے بابشن جو بینک اکاونٹ نمبر ہے اس کا تو اسی سیمپل پروسیس تو اپلائے اور اس میں کسی قسم کی کوئی confusion نہیں ہے اور یہاں سے ہم سیلیکٹ کریں گے کہ ہم نے پیمنٹ کا چوز کیا تھا اسی طرح ہم یہاں پہ برانچ ہماری برانچ کا ایڈریس دے دیں گے جو اماؤنٹ ہم نے سب میٹ کرنی ہے وہ یہاں پہ مینشن کر دیں گے برانچ کا ایڈریس ڈال دیں گے یہاں پہ جس ڈیٹ کو ہم نے فی سب میٹ کی ہے وہ ڈیٹ یہاں آ جائے گی اور یہ کرکہ ہم سب میٹ کر دیتے ہیں جو جی تو تمام انفرمیشن فیل کرنے کے بعد ہم جب سب میٹ کرتے ہیں تمہارے سامنے یہ نوٹ کو لے گا تینکیو کا جس میں مینشن ہے کہ ہمیں ہماری رول نمبر مل جائے گی امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی تینکیو سو مچ اسلام علیکم کیونک اسلام علیکم موسیقا موسیقی